صحابہ اکرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا ہر چیز سے بڑھ کر بلا دی دنیا ساری انہوں نے لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا حضور نے عدرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو جاؤ ٹھکانے لگا دو ایسی جگہ لگاو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے خون بیٹا ہوا خون حرام ہے قرآن پاک نے بیان کیا کہا ٹھکانے لگا دو حضرت عبداللہ بن زبیر بار نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے حضور نے کہا تھا پی لینا کیا کہا تھا ٹھکانے لگا دو پی گئے واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا کہاں یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئے ہو کہا حضور پی گیا ہوں فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آنگ چھوے گی بھی نہیں ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے حضرت عمی ایمن نبی پاک کی دائی تھی حضور کی رضائی والدہ تھی سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا ویسے نبی پاک جب پکھانا کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پکھانے سے کسطوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتے ہیں اور آپ حضرت عرص بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پکھانے کے لئے جاتے ہیں میں ساتھ جاتا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکھانا کرتے ہیں میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شہنہ ہوتی میں کہا تو حضور کہاں گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں پکھانا کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے میرا پکھانا اندر سمو لیتی ہے حضور کے پکھانے اور پشاپ سے کسطوری کی خوشبو آتی تھی کسطوری کی خوشبو آتی تھی میں کھنو تے ساڑے ور گئے پر اسی قدوں کو سمول دے آزم ورشان تے پھیردہ اسی بیچ گلیان دے رول دے لوگ تو لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا دو منٹ لگاتے ہیں کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پہندہ ہر پاس یہ ہوئی شور جٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تُسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تُسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہوں حضور نے پشاپ کیا طبیعت مبارک علیہ تھی تو لکڑی کے ایک برطن میں حضور نے پشاپ کیا اور کامان جی اس کو بار راکھائیں کہیں بار ٹھکانے لگائیں حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی میرا جسم مہکنے لگا حضرت ام ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی عدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا میرا پخانہ پی جانا میرا خون پی جانا ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو دس لاکھ روپے کا دیور لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے بھائی دنیا داری کمام لاتا ہے تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے حضرت ام ایمن باہر گئیں نبی پاک کا پشاپ مبارک پی گئیں واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اممہ کہاں رکھا ہے جانے لگی معبوبہ وہاں رکھا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئی ہو کہا حضور پی گئی ہوں فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری حضور نے کہا تھا کہ پی جانا ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں کہا عمر کہو امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر ایک کام سے آیا ہوں کہہ کہنے لگے ایک شیع کی ضرورت ہے مانگوں گا تو آپ دے دیں گے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا تو میرا بھائی یہ بات تو کر تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا کہنے لگے ابو بکر وہ جو گار سور میں تم تین دن حضور کے ساتھ رہے ہونا میں تین راتیں نہیں مانگتا ان میں سے مجھے ایک رات دے دوں اور کیا لفظ ہیں کیا حسن ہیں کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو تین راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دوں ایک رات مجھے دے دو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہو پڑے کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے یہ غزور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا ارے جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ روک ہے گنی عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی دن میرے کریم لکمہ تر کھلائے کیوں میں نے نہ حوالے لکھی ہوتے ہیں ارجسٹر پر آج میں نے باندھ رکھا ہوا ہے آج ارجسٹر میرا باندھ ہے اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے یہ ہمیں ہی فض ہے یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چلو حضور کوئی کوئی بات سنا مولانا تھے بہت بڑے کہا بھئی حضور کی فضیلت سناو دکھانے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں یاد کر کے سناوں گا اور میں نے کہا تو ہمارے پاس ہا بوڑے سے بابے کو اٹھا بوڑے بابے کو جس کی بھمیں نیچیں آگئی ہیں بڑاپا چھا گیا ہے افضاء کمزور ہو گیا ہے اسے بچے یاد نہیں رہے کچھ یاد نہیں رہا اس کے کان میں کہا حضور کی کوئی بات سنا وہ تجھے حضرت عامنا کا ذکر بھی سنائے گا جنابِ حلیمہ کی بات بھی سنائے گا اسے کہے بات کرے اسے بات بھئی مجھے نہیں پتا میں نے نہیں شنا کسی عالم سے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑا کہ اعزان ہوتی وہ تو سر ڈھاب لینا چاہئے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچھے مکان میں سادے مکان میں اعزان ہوتی تھی تو میری امہ کہتی تھی میرے دبٹا تو دینا کسی کتاب میں نہیں پڑا ہم نے ہم نے نہیں کہیں سنا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اعزان ہو تو ہماری انپڑ ماں بھی سر سے دبٹا لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا عدب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا عدب کریں گے تمہاری اولادیں بھی حضور کا عدب کریں گے یہ احترام اشہد انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکیں آپ کا سر بھی جھکا پھر آپ نے گوٹھے چومیں گوٹھے نہیں چومیں نام مصطفیٰ کو چومہ پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا یہ بات کب ہوئی حضرت بلال کہتا ہے میں آذان پڑھ رہا تھا ابو بکر سن رہے تھے انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا بعض میں کم اللہ علی کاری نے لکھا بعض میں کسی سے عبی نے کہا مابوبہ ابو بکر نے گوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں اور انہوں نے چوم کے کہا کھر رہا تو ہی نہیں بھی کہا یا رسول اللہ حضور آپ میری آنکھوں کی تھندک ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف حضور آپ نے تو کمی نہیں دیا آپ نے تو کائی نہیں ہے کام کرنے آپ نے تو کائی نہیں ہے ذکر کرنے کا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے یا اس پیار کے لیے کوئی ملاد کرے اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے کوئی معافلے ناد کرے کوئی مراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے تو یہ سارے حضور کے پیار کی اکاسی ہیں آج کیا دن ہے مہینہ کونسا ہے چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو آج گھر میں بچوں کو بلائیں ایک سے کہیں صورت اخلاص پڑ مجھے کہیں یار تو حضور کی کو ناد پڑ اور کہیں آؤ حضور کا ملاد پڑے آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑے آؤ اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں آؤ سارے ملکے کہیں مولا یا صلی و سلم دائیمان آبد علا حبیب کا خیر الخلقے ایک بابا جی بڑے زوق سے ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا بڑے زوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا بڑے زوق سے بڑے دیمے بڑے پیارے انداز میں نے ان کو نا بلا آواز بھی کامتی تھی بڑا پہ میرا شہ تاریتا میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے زوق سے پڑھایا تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے موں میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے اللہ نے شہد ڈال دیا ہے آج تک لوگوں کو نہیں پتا آج تک نہیں پتا لوگوں کو پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جانِ رحمت لکھا کس نے ہے لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بن جاتے ہیں نادخواہ موج والے ہیں شیر کسی کا ہوتا ہے کھاتے آلہ عذرت کے ڈال دیتے ہیں جس کا مردی شیر آلہ عذرت کے کھاتے میں بنا بنا کے میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھ کسنا حسن ہے کتنی تازگی ہے کتنا بقار ہے کتنی دلچسپی ہے کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے یہ سرمایہ کہیں زائع نہ ہو جائے خدارہ خدارہ یہ پیغامِ محبت دے رہا ہوں آپ کو آج کی اس بزم کا پیغام خدارہ کبھی نہ بھولنا میں نے کہا تا تقریب نہیں کر رہا جذبات کا اظہار کر رہا خدارہ یہ پیغام یاد رکھو اپنے بچے کو کو بیٹا یاد رکھنا اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے جو تجھے حضور کا درود سکھائے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کے ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگا رونے لگا میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریری بھول گئی میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے حضور سے پیار کرنا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کر رکھنا حضور کی ناتے پڑنا نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا حضور کے مدینے کے لیے رونا نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کی بات کرنا حضور کی صورت کی بات کرنا کبھی حضور کی شہدادیوں کی بات چھیڑنا کبھی ازواج کی بات چھیڑنا کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا کبھی عثمان غنی کی بات کرنا کبھی مولا علی کی بات کرنا کبھی حضرت زبیر بن عبام کی بات کرنا کبھی حضرت ختیجہ کو سلام دینا کبھی حضرت عیشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے صرف بلال کا ہی تذکرے کرتا رہے صرف حضرت بلال کا ہی ذکر شیڑتا رہے حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے حضور کا پیار ایمان کی جان ہے یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کریں ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی مطا رسول وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی ہمارے لوگوں کو ناچ سے پیار ہوتا تھا مدینے سے پیار ہوتا تھا حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے کہاں کرتے تھے کہ کوئی بات سناو میرے بھائی ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناو حضور کی وہ لیے میں نے ایک دن باز کیا مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی تقریر ہوئی ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے ایک نوجوان مجھے ملنے آیا کہنے لگا حضور صاحب دو منٹ ٹائم ملے گا بات کرنی تھی بیسمنٹ میں لے گئے اب یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی نیچے لے جا کے نہ تو اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آسوں گرے مجھے کہنے لگا حضور صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے ادھار پیسے لے کے جائز ہے میں نے کہا بات کرو انہیں لگا اب دل نہیں لگتا اب دل نہیں لگتا اب تڑپتی ہے دل اب روح تڑپتی ہے بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا مجھے یہ نہیں پتا یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسوں ہوں اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی بھائی یہ محبت ختم نہ انہیں دینا یہ پیار سوکنے نہ دینا یہ والی کونپل ہری رہے یہ تازی رہے یہ ترو تازہ رہے یہ حضور کا پیار یہ پیار کے جلوے یہ اسل ایمان ہیں یہ روح ایمان ہیں یہ مغز قرآن ہیں یہ دین کا حسن ہے یہ بلندی ہے اے غیر مسلم بولا کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں میں نے کہا شاید سبتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے کبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاک جا کے زیادہ روتے ہوں گے لیکن کہتا ہے نہیں میرا کلم کانپ گیا مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں درِ رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے اصل سرمایہ غزور کی محبت ہے اور یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے فرماتے ہیں ہمارے مشائق وسیلہ ہیں مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لے کے پاس ان کی امہ لے کے آئی کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے بڑا شرارتی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا اس کا کچھ کریں اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا فرمانے لگے یہ تو بڑا پیارا ہے یہ تو بڑا بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا میں جو ناتھ لکھوں گا جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا تو انہیں پروف ریڈنگ کرنی ہے ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے اگر تو کہیں دیکھیں نا لفظ بات آسا کوئی لفظ سیدھا کرنا ہے تو بس سیدھا کرنا ہے مولانا کہتے ہیں میں آلہ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشیر رحمت کا کلم دان گیا تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے کہتے ہیں میں نہ تے پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا دیوانہ ایک دن آلہ حضرت تشریف لائے ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی درِ رسول پہ چلا گیا کہتے ہیں تشریف لائے تو میں رو رہا تھا تو کہا کیوں رو رہا ہے میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے فرمایا سناؤ تو مولانا نے کیا لکھایا شہنشاہ مدینہ السلام و السلام زینتِ عرشِ مولا السلام اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا السلام اور میں وہ سنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام اپنی اولادیں لاکہ حضور کی خدمت میں پیش کر دی اپنے بچے لاکہ پیش کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں میرا باپ رفیق تھا شفیق تھا میربان تھے کوئی کبھی انہوں نے سخت گورا بھی نہیں ہماری طرف لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی بچی تھی میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں باہر سے دھوڑے آئے اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا میرے موہ پہ مارنے لگے حضور آگے بڑے بچایا میں نے کہا اببا جی آپ نے تو گورا بھی کبھی نہیں یہ کیا ہوا حضرت جناب آشاہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے کہنے لگے آشاہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی انچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے خبردار حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے مسجد نبی میں انچی آواز میں بولنے لگے انچی آواز انچی آواز میں باتیں کرنے لگے حضرت عمر نے بولایا فرماہ ادھر آؤ کون ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگے کوئی شام کا ہے کسی ملک کا ہے آپ فرمانے لگے تمہیں پتا نہیں یہ روزہ رسول ہے تمہیں پتا نہیں یہ حضور کی مسجد اللہ تارفہ اسواتکم فوق فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا تمہیں صدا دیتے تمہیں عدو رسول کا نہیں پتا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں صلح غدہبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ سو صحابی کفار نے روک دیا نہیں عمرہ کرنے دیتے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے صفیر بنا کر کے بھیجا فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات تیہ کر کے آؤ حضرت عثمانِ غنی پہنچے جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی اب سامنے کعبہ جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے سامنے کعبہ ہے حضرت عثمانِ غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے قریشِ مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو تواف کر لو تم چاہو تو صحیح کر لو تم چاہو تو حجرِ اسوط کا بوسہ لے لو پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواف نہیں کرنے دیں گے وہ اگلے سال کریں گے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے حضور نے کو منع دھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو تواف نہ کرنا وہاں جانا تو تم نے حجرِ سوط کا بوسہ نہیں لینا وہاں جانا تو صفحہ مربعہ پہنے جانا مقامِ عبراہین پہنے کوئی بات نہیں کیتی حضرت عثمانِ غنی موجود ہے قریشِ جازت دیتے ہیں کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے کریں عبادت پڑے نماز کریں تواف حضرت عثمانِ غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبہ کا تواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول تواف نہیں کریں گے سامنے کعبہ ہے سامنے مجھے کیا گرس تھی نماز کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں اور اقبال کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی رسول پا اچھا ادھر بھی دیکھے کمال ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں عثمان تو تواف کر رہا ہوگا کہہ کے نہیں بے جانبی پا حضور نے کہہ کر اس تازیم کو حکم نہیں دیا عثمان تو موجے کر رہا ہوگا تواف کرتا ہوگا عجرِ عصبت کے بوسے لیتا ہوگا صفحہ مروع کی صحیح کرتا ہوگا مقامِ ابراہیم پہ نفل پڑتا ہوگا جب وہ صحابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا فرمایا میرا عثمان میرے بغیر تواف کر ہی نہیں سکتا وہ میرے بغیر مقامِ ابراہیم پہ نفل ہے اس لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کبھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کبھی کعبہ دیکھتے ہیں عثمانِ غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے قریشِ مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو تواف کر لو تم چاہو تو صحیح کر لو تم چاہو تو حجرِ اسوط کا بوسہ لے لو پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواف نہیں کرنے دیں گے وہ اگلے سال کریں گے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے حضور نے کو منع دھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو تواف نہ کرنا وہاں جانا تو تم نے عجرِ سوط کا بوسہ نہیں لینا وہاں جانا تو خصفہ مروہ پہنے جانا مقامِ عبرہین پہنے کوئی بات نہیں کیتی حضور نے حضرتِ عثمانِ غنی موجود ہے قریشِ جازت دیتے ہیں کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے کریں عبادت پڑے نماز کریں تواف حضرت عثمانِ غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبہ کا تواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول تواف نہیں کریں گے سامنے کعبہ ہے سامنے مجھے کیا گرس تھی نماز کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی یہ تو تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں اور اقبال کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے ندارے کا ایک بہانہ بنی رسول اچھا ادھر بھی دیکھے کمال ہے ایک سیابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں عثمان تو تواف کر رہا ہوگا کہہ کے نہیں بے جانبی پاک حضور نے کہہ کر اس تازیم کو حکم نہیں دیا عثمان تو موجے کر رہا ہوگا تواف کرتا ہوگا عجرِ اسود کے بوسے لیتا ہوگا صفحہ مروع کی صحیح کرتا ہوگا مقامِ ابراہیم پہ نفل پڑتا ہوگا جب وہ سیابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا فرمایا میرا عثمان میرے بغیر تواف کاری نہیں سکتا وہ میرے بغیر مقامِ ابراہیم پہ نفل اس لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کعبہ دیکھ صحابہ اکرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا ہر چیز سے بڑھ کر بلا دی دنیا ساری انہوں نے لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا حضور نے عزرت عبداللہ بن زبیر سے خون حرام ہے قرآن پاک نے بیان کیا کہا ٹھکانے لگا دو حضرت عبداللہ بن زبیر بار نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے حضور نے کہا تھا پی لینا کیا کہا تھا ٹھکانے لگا دو پی گئے واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئے ہو کہا حضور پی گئے ہوں فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوے گی بھی نہیں ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے حضرت عمی ایمن نبی پاک کی دائی تھی حضور کی رضائی والدہ تھی سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کے پخانے سے کسطوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتے اور آپ حضرت عرس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لئے جاتے میں ساتھ جاتا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے ہیں میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شہنہ ہوتی میں کہا تو حضور کہاں گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے حضور کے پخانے اور پشاپ سے کسطوری کی خوشبو آتی تھی کسطوری کی خوشبو آتی تھی میں کھنو تے ساڑے بر گئے پر اسی قدوں اسمول دے آزم وہ ورشانتے پھیردہ اسی بیچ گلی اندر رول دے لوگ تو لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا دو منٹ لگاتے ہیں کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے بہندہ ہر پاس اے ہوئی شور ڈٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تو ساہور ڈٹھا تھے ایسا ہور ڈٹھا اللہ والے انگالی مقادتی تو ساہور ڈٹھا تھے ایسا ہور ڈٹھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ آنا کہتی ہیں حضور نے پشاپ کیا طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برطن میں حضور نے پشاپ کیا اور کامان جی اس کو بار بار رکھائیں کہیں بار ٹھکانے لگائیں حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی میرا جسم مہکنے لگا حضرت ام ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی عدیس سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا میرا خون پی جانا ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو دس لاکھ روپے کا دیور لے کے دو کیوں لے کے دیتے ہو وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے وہ بھائی دنیا داری کمام لاتا ہے تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے حضرت ام ایمن باہر گئیں نبی پاک کا پشاپ مبارک پی گئی واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اممہ کہاں رکھا ہے جانے لگی معبوبہ وہاں رکھا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے گی حضور نے فرمایا پی گئی ہو کہا حضور پی گئی ہوں فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری حضور نے کہا تھا کہ پی جاؤنا ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں کہا عمر کہو امیر المومنین کے پاس آئیں جناب عمر ایک کام سے آیا ہوں کہہ کہنے لگے ایک شیع کی ضرورت ہے مانگوں گا تو آپ دے دیں گے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا تو میرا بھائی یہ بات تو کر تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا کہنے لگے ابو بکر وہ جو گار سور میں تم تین دن حضور کے ساتھ رہے ہونا میں تین راتیں نہیں مانگتا ان میں سے مجھے ایک رات دے دوں اور کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو تین راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دوں ایک رات مجھے دے دو حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں رہو پڑے کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا ارے جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ رو کہہ گنی عادتِ سگھ بگڑ گئی پہلے ہی دن میرے کریم لکمہِ تر کھلائے کیوں میں نے نہ حوالے لکھے ہوتے ہیں ارجسٹر پر آج میں نے باندھ رکھا ہوا ہے آج ارجسٹر میرا باندھ ہے اس لیے کہ محبتِ رسول موضوع ہی ہمارا ہے یہ ہمیں ہفض ہے یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چلو حضور کوئی کوئی بات سنا مولانا تھے بہت بڑے کہا بھئی حضور کی فضیلت سناو تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں یاد کر کے سناوں گا اور میں نے کہا تو ہمارے پاس ہا بوڑے سے بابے کو اٹھا بوڑے بابے کو جس کی بھمیں نیچیں آگئی ہیں بڑاپا چھا گیا ہے افضاء کمزور ہو گیا ہے اسے بچے یاد نہیں رہے کچھ یاد نہیں رہا اس کے کان میں کہے حضور کی کوئی بات سنا وہ تجھے حضرتِ عامنا کا ذکر بھی سنائے گا جنابِ حلیمہ کی بات بھی سنائے گا اسے کیا بات کرے اسے بات بھئی مجھے نہیں پتا میں نے نہیں سنا کسی کسی عالم سے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑا کہ ازان ہوتی وہ تو سر ڈھام لینا چاہیے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچھے مکان میں سادے مکان میں ازان ہوتی تھی تو میری امہ کہتی تھی درہا میرا دبٹہ دے پڑھایا جی میری امہ کہتی وہ دبٹہ تو دینا کسی کتاب میں نہیں پڑا ہم نے ہم نے نہیں کہیں سنا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی ازان ہو تو ہماری انپڑ ماں بھی سر سے ڈھبٹا لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا عدب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا عدب کریں گے تمہاری اولادیں بھی حضور کا عدب کریں گے یہ احترام اشہد انہ محمد الرسول اللہ صل اللہ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو آپ کی آنکھیں بھی جھکیں آپ کا سر بھی جھکا پھر آپ نے انگوٹھے چومیں انگوٹھے نہیں چومیں نام مصطفیٰ کو چوما پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا یہ بات کب ہوئی حضرت بلال کہتا ہے ہمیں ازان پڑھ رہا تھا ابو بکر سن رہے تھے انہوں نے چوم کی آنکھوں سے لگایا بعد میں کسی ملالی کاری نے لکھا ہے بعد میں کسی سیابی نے کہا مابوبہ ابو بکر نے گھٹھے چوم کی آنکھوں سے لگائے ہیں اور انہوں نے چوم کے کہا کررہ تو ہی نہیں بھی کہا یا رسول اللہ حضور پھر آپ میری آنکھوں کی تھندک ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف حضور پھر آپ نے تو کمین ہی دیا آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے کام کرنے آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے ذکر کرنے کا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے یا اس پیار کے لیے کوئی ملاد کرے اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے کوئی معافلے نات کرے کوئی مراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے تو یہ سارے حضور کے پیار کی اکاسی ہیں آج کیا دن ہے مہینہ کونسا ہے چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو آج گھر میں بچوں کو بلائیں ایک سے کہیں صورت اخلاص پڑ کل ہوا اللہ ہوا حد ایک سے کہیں یار تو حضور کی کوئی نات پڑ اور کہیں آؤ حضور کا ملاد پڑے آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑے آؤ اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں آؤ سارے ملکے کہیں مولا جا سلی و سلیم دائی من آباد علا حبیب اکا خیر الخلقے ایک بابا جی بڑے ذوق شیک دفعہ نا ہے ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا بڑے ذوق سے بڑے دیمے بڑے پیارے انداز میں نے ان کو نا بلا آواز بھی کامتی تھی بڑا پہ میرا شاہ تاریتا میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا ہے میں نے کہا آپ کو ترجمہ کا پتہ ہے کہنے لگے ترجمہ کو چھوڑو میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے موں میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے اللہ نے شہد ڈال دیا ہے آج تک لوگوں کو نہیں پتا آج تک نہیں پتا لوگوں کو پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت لکھا کس نے ہے لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بن جاتے ہیں نادخواہ موج والے ہیں شیر کسی کا ہوتا ہے کھاتے آلہ حدرت کے ڈال دیتے ہیں جس کا مردی شیر آلہ حدرت کے خاتے میں بنا بنا کے میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا وہی کمال ہے لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھ کسنا حسن ہے کتنی تازگی ہے کتنا بقار ہے کتنی دلچسپی ہے کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے خدارہ خدارہ یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو آج کس بزم کا پیغام خدارہ کبھی نہ بھولنا میں نے کہا تا تقریب نہیں کر رہا جذبات کا اظہار کر رہا خدارہ یہ پیغام یاد رکھو اپنے بچے کو کو بیٹا یاد رکھنا اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے جو تجھے حضور کا درود سکھائے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینہ کے ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگا رونے لگا ایک دنیا مٹی دے پانڈے کئی بڑھ دے نے کئی ٹین دے نے کئی ناد سڑک دے رینے تھے کئی کئی دو جے ند کئی دے نے جیسا جدیب ہو جنو مرز شک دی ہو تے جگ تو وکھ جے رہی دے لے ربا بچھڑ جاوے کدی یا این تیرا ہے پتہ لگے جب چھوڑا کیے موسیقی